سو ناؤ آئی ڈی اپسی فرسٹ بینک اب دیکھیں آج ایک خراب کیو تھری کے چلتے ساڑھے سات پرسنٹ کے آس پاس کی گرابٹ ہوئی اور یہ سٹاک کلوزنگ بھی دے گیا اتنا ہی نیچے کوئی ریکوری کے یہاں پر سنکیت نہیں اوپر سے گائیڈنس جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ خراب آ چکی ہے اس سے جو بڑے بڑے یہاں پر جو فنڈ آؤسس ہیں آئی ڈی اپسی فرسٹ بینک کے منجمنٹ سے کافی ناراض ہو چکے ہیں تو ایسے میں آئی ڈی اپسی فرسٹ بینک کو نئی خریداری کے لیے کس لیبل پر دیکھنا چاہیے یا پھر اگر مجھے ایبریج کرنا ہے کیونکہ کافی ڈاؤن آ چکا ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا آئی ڈی اپسی فرسٹ بینک نے گائیڈنس بھی خراب دے دی یعنی کی منجمنٹ سے جب پوچھا گیا کیونکہ ایک ہے کال ہوتی ہے اور یہاں پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کی جو انویسٹرز کال ہے اس کے اندر آئی ڈی اپسی فرسٹ بینک سے جب پوچھا گیا کی پانچ سال کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے آئی ڈی اپسی فرسٹ بینک کی کیا گروت رہے گی تو گروت جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ جو کر رہے تھے انیلیسٹ وہاں سے آپ دیکھیں گے تو کافی کم گروت دیکھائی اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا پروفیٹیویلٹی کی اوپر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پانچ سال میں ہم ساری کی ساری جو پروفیٹیویلٹی ہے نا پروفیٹیویلٹی جتنے بھی ایشو ہیں آئی ڈی اپسی فرسٹ بینک میں اس کو ہم سودانے کوسس کریں گے تو پانچ سال یہ بہت لمبا ٹائم ہے یہ بہت ہی لمبا وقت ہے یہاں پر جو ہے مانگا جا رہا ہے آئی ڈی اپسی فرسٹ بینک کی مینجیمنٹ سے اس کی وجہ سے ٹارگیٹ کٹ کر دیا ہے اور ارننگ پر شیئر میں بھی کٹ آ چکا ہے مورگن سٹینلے کی طرف سے اور یہاں پر بروکری جاہوس سے مورگن سٹینلے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹ اچھے ہیں ٹھیک ہے پٹ گائیڈنس جو ہے وہ پاس سال کی وہ کافی سوفٹ ہے کافی ہلکی گائیڈنس دی ہے جبکہ مینجیمنٹ جو ہے پاس سال میں دیکھی انڈیا کی گروت کہاں جانے والی ہے ٹھیک ہے نا اس میں اگر آپ مینجیمنٹ کی بات کریں گے تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کے کمپیرزن گروت کافی کم دیکھنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ چیز جو ایک انیلسٹ میٹ ہے اس کے اندر برابر بیٹھی نہیں جبکہ جو ویلیو آئیڈی اپسی فرسٹ بینگ کو ملی ہے مارکٹ کے اندر وہ کافی زیادہ اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ کافی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے اور ابھی تک آپ میٹ کر رہے تھے لیکن آپ یہاں پر تین کوئٹر سے آپ وہ ایکسپیکٹیشن میٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں سو جیٹ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے آئیڈ اپسی فرسٹ بینگ کی سٹوک کے اندر بہت اچھے سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آسانی سے سوٹ آؤٹ نہیں ہونے والا ہے اور اسی وجہ سے مارکٹ سٹینلے نے یہاں پر ایکوال ویٹ کی ریٹنگ رکھی ہے مینٹین کری ہے اور یہاں پر پرائس کو کٹ کر دیا نائنٹی روپی سے ایٹی فائب رکھتی ہے نائنٹی روپی سے ایٹی فائب کر دیا ہے ایٹی پی ایس کو کٹ کر دیا گیا تو اگر ایٹی پی ایس نہیں ٹھیک سے بیٹھا تو پھر یہاں پر جو ہائی ویلیو پر آئیڈ اپسی فرسٹ بینگ کو رکھا جا رہا ہے مارکٹ کے اندر جو کہ میں نے بتائی کہ نیمز جو ہے آئیڈ اپسی فرسٹ بینگ کے سب سے بہتر نیمز ہے اس کے بعد بندن بینگ ہے بڈ بندن بینگ انٹریسٹ انو میں کافی بیچ ہے پروفیٹیویلٹی کے معاملے میں بھی یہاں پر جو ہے تھوڑا سا انتر ہے تو یہ اس کے وجہ سے بندن بینگ سیکنڈ پر ہے بڈ آئیڈ اپسی فرسٹ بینگ کو فرسٹ پریفیرنس ملی ہے بگ بینگز کو بھی چھوڑ کر آئیڈ اپسی فرسٹ بینگ کو فرسٹ پریفیرنس ملی ہے سو دیکھ یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے اگر مارکٹ اس کو اس چیز سے چھینے گا کہ آپ نہیں دے پا رہے ہیں اتنا گروت تو پھر یہ سٹوک پھر کہاں جائے گا تو دیکھیں کنسرننگ تو ہے کنسرننگ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایزی چیزیں چل نہیں ہیں ایزی نہیں ہے ایک کافی لمبا وقت ہو گیا لگم سب لگم سب دیڑ دو مینے ہو گئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا بینکنگ کے اندر ٹاپ بن سکتا ہے آئیڈ اپسی فرسٹ بینگ میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے آئیڈ اپسی فرسٹ بینگ میں کہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ آلیڈی میں آپ سے کافی بار کہہ چکا ہوں ہنڈرڈ روپے پر ٹاپ بن جائے گا سو روپے جانے سے پہلے سو روپے پہنچا بھی نہیں تھا اس سے پہلے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ سو روپے پر کچھ شیئر بیچ لیجئے گا زیادہ بہتر ایک سو ایک کی اوپر نہیں بڑھ پایا تو وہ یہاں پر آپ کو پہلے سے ہی آگرہ کرتے ہیں وہ سائیکلوجیکل لیبل ہے جو تیجی آ رہی ہے وہ ایک آپ دیکھیں گے کہ کافی لمبے بک سے انڈر پرفارم ہے اور نمبس بہت اچھے تھے یہ اچانک سے پھوٹ پڑا اور آؤٹ پرفارم کر گیا تو وہ ہم نے پچاس روپے سے کور کیا بھٹ اگر آپ دیکھیں آئیئر سائٹ سے تو آلموشت موٹا موٹا پچیس روپے تک جانے کے لیے تو یہ آ رہے ہیں سٹاک کی بات نہیں کرو پچیس روپے چلے گئے ہیں پچاس روپے سے پچاس روپے ہی تو بڑے تھے بھائی اس میں سے پچیس روپے نکل گئے اپنا یہاں پر جو کمایا تھا وہ بہت زیادہ تک جا چکا ہے سمجھ رہے نا تو وہ یہاں پر نہ اچھی بات نہیں ہے اور آج جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ یہاں پر ایٹی تھری کے نیچے بھی ہو گئی ہے کلوزنگ کلوزنگ ہو گئی ہے اور یہ دو جا تیز میں نہیں ہوا تو یہ کل کر جائے گا ادھر وائز ادھری رہنے والا ہے کوئی ہائیر سائٹ تھری ڈیجٹ کی تو بات ہے ہی نہیں ایڈی ایف سی فسٹ وینک کے اندر حال فلال میں تو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ارنگ پر شیئر کرمی نے آپ کو بتایا کہ دو وارننگ جو سائنس ہمیں دیکھنے کو بھی لیں وہ ای پی ایس لگاتار گر رہا ہے وہ یہاں پر کوارٹرلی نموس اگر آپ دیکھیں گے تو ای پی ایس جو ہے نا وہ ہر کوارٹر میں فال کر رہا ہے جو کی اچھی بات نہیں ہے سست ہے تو ایسے میں آپ کی کہاں ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کیا ایکسپیکٹیشن رکھو گے اور پروفیٹیویلٹی جاتا کچھ ہے نہیں تو گروت کی بات آگئی ہے اب اور گروت یہاں پر اگر کل اور گرابٹ ملی مارکٹ کے اندر کیونکہ کل آپ کا ویڈنس دے ہے تھجڈے اور فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہے اس کے بعد ہم سیدھے دیکھیں گے یہاں پر اپنا جو منڈے کو مارکٹ کھلے گا 29 تاریخ کو around 29 30 31 اپنے وہ دیکھنے کو ملے گا ایک تاریخ کو بجٹ ہے تو اگر کچھ تیجی آ گئی یا کچھ ہوا تو بھائی بہت اچھی بات ہے ادربائز یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہونا ہے لیکن مجھے یہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ڈپ جو ہے وہ ایڈی ایف سی فرسٹ بینک اندر آیا گیا یا پھر آج آنا چاہیے اتنا نہیں آئے گا اتنا نہیں آئے گا حالانکہ اس تو اس تو زکتا ہے آپ کو کچھ زیادہ دے نہ یہ ریٹن بٹ یہ یہاں پر جو ہے نا آپ کو کہو کہ باپس جو ہے پچاس یا چالس کے around آئے گا یہ کافی پھر مسکل بھی ہو جائے گا تو یہ یہاں پر بڑی بات ہے اور مارکٹ کے میں آج گراوٹ اچھی کھاسی ہے 57,993 کروڑ کا مارکٹ کےب رہ گیا اس بینک کا اور یہاں پر ویلویشن بھی تھوڑے سے دھنڈے ہونے لگے 19.16 کا یہاں پر پی ریشو رہ گیا ایڈی ایف سی فرسٹ بینک کا ویلویشن کمفرٹ آنے لگا یہ اندرسٹری پی میں تو گراوٹ جو بگ بینک گری ہیں اس کی وجہ سے ایڈی ایف سی فرسٹ بینک کا اتنا یہاں پر ویٹی ایج نہیں ہے ایڈی ایف سی بینک کی وجہ سے اندرسٹری پی یہاں پر آ چکا ہے بٹ پھر بھی آپ ایسا کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اندرسٹری پی بھلے ہی آپ کا ٹونٹی ون کے راؤنڈ واپس پہنچا ہے لیکن جو ایڈی ایڈی ایف سی فرسٹ بینک کا پی ریشو وہ اکیس کے اوپر نہیں نکل پائے گا اکیس کی اوپر نہیں نکل پائے جو ویلیو ابھی ہم دے رہے تھے نا کہ آپ ہائی ویلیو پر ٹرٹ کریں آپ کے نمس جو ہے نا وہ سب سے بہتری نمس ہیں یہ نہیں پروفٹیویلٹی پر اب بات آ گئی ہے کب تک ای پی ایس جو ہے وہ تھنڈا پڑا رہے گا ایسے میں کیا ہی آپ کمفرٹ زون میں جا پائیں گے یا پھر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر جو ہے نا ہونے کو نہیں دیکھے گا یہ بہت ایمپورٹنٹ بات اور سیکنڈ لاسٹ یہاں پر اگر آپ بات کریں گے تو دیکھیں اچھے خاصے جو سٹاکس ہیں وہ تھنڈے پڑ گئے ہیں پی ریشو میں ابھی جو ایڈی ایف سی کے کمپیرزن ایک بینک جو ہے وہ اچھا پر فرم کرے ہیں فیڈ نے بھی یہاں پر جو ہے نراس کر دیا فیڈل بینک اور ایڈی ایف سی نے بھی اب نراس کر دیا تین کوارٹر سے یہ تیسرا کارٹر تھا جو کی نراسہ والا تھا ای پی ایس میں کوئی اچھا لیں لیکن ان کے کمپیرزن ایڈی بی آئی بینک نے بہت ہی ویل پر فرم کیا ویل پر فرم کر کے دکھا ہے سو دیٹ کئی نا کی مارکٹ کی نظر جو ہے وہ ایڈی بی آئی بینک پر رہنے والی ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے میں ابھی بھی کہوں گا کہ سیٹ اپ جو ہے نا جو آپ جو ہے نا کوانٹیٹی آپ کو اکھٹا کرنے کا موقع ملے گا سب جاری رکھیے گا اگر آپ کو ٹرسٹ ہے ایڈی ایف سی فرسٹ بینک پر پانچ سال بتایا جا رہا ہے لیکن جروری نہیں ہے گروہ اگر اور اچھی خاصی مل گئی تو وہ تین سال یا دو سال میں بھی سوٹ آؤٹ ہو سکتا ہے سمپل سی بات ہے تو اس پر یہاں پر دھیان دینا ہے باقی جو ویلویشن کمپرٹ ہے پچیس کے راؤنڈ کام کرتا ہے پچیس کے پی پر اور ایکسیس بینک کرتا تھا ستائیس پر ابھی دیکھی کہاں پر ہے چھبیس پونٹ پہنٹ پہنچس پر ہے کوٹک دیکھے کہاں پر آ گیا ایسے سے یہ بہت برا یہاں پر حال چللا ہے اس وقت بینکنگ کا اینڈ لاسٹ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجے گا کہ یہاں پر یہ لیول اگر ٹوٹتا ہے یہ راؤنڈ یہاں پر رہے گا ایٹٹی پوائنٹ فیپٹی کے راؤنڈ اور ہم لگوگ لگوگ انومت وہاں سے تھوڑا سا ریکاور کرے بھی ہیں ایٹٹی پوائنٹ فیپٹی کے راؤنڈ وہاں سے تھوڑا سا کور کرے ہیں جو کہ یہاں پر بتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے اس لیول کو کروس کر لیا تو ٹھیک ہے ادھروایز یہاں پر آپ دس پرسینٹ کا اور یہاں پر ایک لیول لے کر چاہ سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو کافی پہلے بول دیا تھا کہ ایک رینج رہے گی ایٹٹی ٹو نائنٹی جب تاہر نائنٹی تیر کروس نہیں گا تب تک یہاں پر ایک لمبی تیجی یہاں پر نہیں ہو پائے گی وہ چیز تو یہاں پر صحیح بیٹھی بلکل کھرنے کی لیے رینج جو میں نے آپ سکھا تھا یہاں پر اوپن اور کر دیجئے ستر ستر روپے یہ یہاں پر رینج رہنے والی ہے ستر سے نب بس اگر یہاں پر یہ لیول ٹوٹتا ہے ایٹٹی روپی کا تو کہینا کہیں سیونٹی تک جانے کی کوسس کر سکتا ہے آئیڈی ایف سی فرسٹ بینک بڑھ وہ دیرے دیرے ہو سکتا ہے یا اچانک سو جائے اچانک سو جائے تو پھر یہاں پر باقی ریکاور کرنے کی کوسس کرے گئی اس سے زیادہ یہاں پر آئیڈی ایف سی فرسٹ بینک اندر کئینا کئی گرابٹ نہیں آنا چاہیے یہ سمجھ میں آتا ہے تو یہاں پر دیکھے گا ایوریج کرنا ہو تو آپ سیونٹی فائب سیونٹی فور ملے تب ہی آپ ایوریج کا دیکھے گا اگر ادر وائز نئی خریدداری کرنی ہے تو کڑوں میں خریدو اسی ملیا ہے تو اسی پر تھوڑا سا خرید لیجئے باقی نچلے لیول اور دیکھیں تو وہاں پر دیرے دیرے خریدتے چلیے ایسے کر کے آپ کا ایک ایوریج بن جائے اگر آپ کو آئیڈی ایف سی فرسٹ بینک میں نیوز کرنا ہے تو سو امید ہے کافی کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ایک بار آپ کے جو بروکر ہیں یا ایڈوائزر ہیں ان سے ایک سلا لے لیجئے گا اور یہاں پر تھوڑا سا سٹیڈی اور کریے آئیڈی ایف سی فرسٹ بینک پر یہ پوائنٹس ہیں ان پر سٹیڈی کریے تو آپ کہہ گئے نیوز کرنا ہے اس کوبر کمنسزن کے اور اب دیچ بینی ایفری تیکھنے کے لئے بات و دنواہ دوستو